ملٹری ریسٹر سینٹر کی لیوٹیننٹ ہے اب فلیکس پتہ لگاتا ہے کہ لیوٹیننٹ کئی دنوں سے سنمرین میں ایک بیڈ کی نیچے چھپی ہوئی تھی جب فلیکس کمانڈر کو یہ بات بتاتا ہے تو لیوٹیننٹ کو انہیں سچ بتانے پڑتا ہے لیوٹیننٹ اپنا نام ہیٹیس بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ انسلک ائر بیس کی انٹیلیجنس آفیسر ہے سنلائٹ کی خطرے کا پتہ لگتا ہے وہ اس سنمرین میں آ کر چھپ گئی تھی اس نے نیچلیک امپارٹمنٹ میں چھپ کر ان سب کی باتیں سنی تھی اور وہ ان سب کے سیکریٹس بھی جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ فلیکس کو برے سپنے آتے ہیں رانیا نے ایکسپیڈیشن میں بھاگ لینے کے لیے اپنے کلی کو دھوکا دیا تھا اس طرح دوسروں کے کئی سیکریٹس وہ جان گئی ہے جب اس کمرے میں صرف کمانڈر اور اولیویا ہوتے ہیں تو ہیٹیس بتاتی ہے کہ چیف ان سے کچھ چھپا رہا تھا وہ بتاتی ہے کہ ایک بار میں نے چیف کو بھاری دنیا سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا اولیویا غصے میں کہتی ہے کہ میرے پاپا مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے ہیں پر ہیٹیس کہتی ہے کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر جب ہیٹیس بتاتی ہے کہ وکٹوریا ایسا کوئی راز جانتی ہے جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا تو کمانڈر اور اولیویا چونگ جاتے ہیں اب سچ کا پتہ لگانے کے لئے بھی وکٹوریا پر نظر رکھتے ہیں وہ چیف کا کمرہ چیک کرتے ہیں تو وہاں ان کی ڈائری ہوتی ہے اس میں ارمان فلکس بینسن اور رائنا کے نام پر کروس لگا ہوتا ہے لیکن وکٹوریا کے نام پر سرکل ہوتا ہے اب یہ دیکھر انہیں شک ہوتا ہے کہ وکٹوریا پہلے سے جانتی تھی کہ یہ ڈیزازٹر ہونے والا ہے اسی بیچ وکٹوریا چھپکے سے ائر بیس کے انفارمیشن ڈوم میں جا کر ایک ڈاٹا بیس میں لاغن کرتی ہے وہ کسی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سفن نہیں ہوتی یہاں سممرین میں دو سولڈرز بیمار پڑ جاتے ہیں اور الٹیاں کرنے لگتے ہیں پھر بینسن پتہ لگاتا ہے کہ ائر بیس سے لائب ایک کھانا کھانے کی وجہ سے کئی سولڈرز کا یہی حال ہوا ہے وہ اس کھانے کو ٹیسٹ کر کے کمانڈر کو بتاتا ہے کہ سنلائٹ کی وجہ سے فوڈ کا ایٹومک کمپوزشن بدل گیا ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے بینسن کو رکھتا ہے کہ کینٹ فوڈ ابھی بھی خطرے لائق ہوگا اس لئے سولڈرز سے زیادہ سے زیادہ کینٹ فوڈ اکھٹا کرنے میں لگ جاتے ہیں کمانڈر اور اولیویا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں اور بھی لوگ زندہ ہیں تو ان سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہیٹیس ان کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ وہ آرمی ڈاٹا بیس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے جب سبھی لوگ کینٹ فوڈ کو بٹو رہے ہوتے ہیں بینسن اور وکٹوریا کے بیچ بحث ہو جاتی ہے بینسن نے میڈیکل سینٹر میں جو دوہ کھائی تھی اسی کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھا ہوتا ہے اور وہ ہر کسی کے ساتھ بحث کرتا ہے پھر وکٹوریا ارمان سے کہتی ہے کہ تم اپنے دوست کو سمجھاؤ ارمان اسے سمجھاتا ہے لیکن بینسن جینا ہی نہیں چاہتا اور کسی کی بات بھی نہیں سنتا پھر ہیٹیس اور کمانڈر ناٹو کے ڈاٹا بیس سے پتہ لگاتے ہیں کہ وکٹوریا ناٹو کی ایک پروجیکٹ پر کام کر چکی ہے اس پروجیکٹ کا گول تھا سمودھر کے نیچے انسانوں کے رہنے لائک جگہ بنانا اب کمانڈر یہ بات اولویا کو بتانے جاتا ہے لیکن تب ہی آسمان سے ایک آواز آتی ہے اوپر ایک ائرپین کو اڑتے ہوئے دیکھ کر سب ہی حران رہ جاتے ہیں پھر ہیٹیس جلدی سے پلین کو ٹریک کر کے بتاتی ہے کہ اس ڈیزاسٹر کے بعد پلین صرف ویسٹ کی اور اڑ رہے ہیں تاکہ وہ سن لائز سے دور رہے ہیں وہ اس پلین سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ رشیانز ہیں جو ایک اسپیس اسٹیشن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ دیر بعد ارمان وکٹوریا رائنا اور فلیکس ان سبی کو بہت سارا کینٹ فوڈ ملتا ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں لیکن ان کی خوشی پر پانی فیڑ جاتا ہے کیونکہ سن لائٹ نے کینٹ فوڈ کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے اب تیس منٹ کے اندر انہیں سنبرنی میں لوٹ جانا ہوگا وکٹوریا اور بینسن سمودھر کے پاس بیٹھ کر آرام کرتے ہیں پھر بینسن وکٹوریا کو اپنی منٹل ہیلک پرولمز کے بارے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں اس دنیا میں رہنے لائک نہیں ہوں میں لائف سے اوب چکا ہوں اور اگلا سنرائز دیکھنا چاہتا ہوں وکٹوریا اس سے ونٹی کرتی ہے کہ اب ہمیں سنبرین میں لوٹ جانا چاہیے لیکن وہ زد کر کے وہیں بیٹھا رہتا ہے اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ سنبرین سمودھر کی گہرائی میں جات چکی ہے وکٹوریا کو اداس دیکھ کر ارمان پوچھتا ہے کہ کیا پرولم ہے وہ بتاتی ہے کہ میں بینسن کو زندہ رہنے کے لئے کنویس نہیں کر پائی اب اس سے ارمان چونگ جاتا ہے اور اپنے دوست کو بچانے پانی میں کودنے جاتا ہے لیکن وکٹوریا اس کو روک دیتی ہے اور دونوں اپنے دوست کے لئے رونے لگتے ہیں بہار بینسن سنرائز دیکھ کر اپنی آخری اچھا پورا کر لیتا ہے اور پھر اپنے قسمت کو سویکار کرتا ہے اگلی رات جب سمورین بہار نکلتی ہے تو ارمان اپنے دوست کو دیکھنے کے لئے بھاگتا ہے بینسن کے لاش زمین پر پاڑی ہوتی ہے ارمان اس کو گلے لگا کر بہت دیر ہوتا ہے پھر وہ ہیٹیز کے ساتھ کنٹرول روم میں جاتا ہے ہیٹیز پتہ لگاتی ہے کہ انہوں نے کلڈات جو ائرپلین دیکھا تھا وہ بلگاریہ کے کسی ڈیم کے پاس لینڈ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سن لائٹ سے بچنے کے لئے کچھ لوگ اس ڈیم میں چھپے ہوئے ہیں شاید ان کے پاس فوڈ کا سٹاک بھی ہوگا جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہی رہتے ہیں کہ تب ہی اسپین کی گی جون سیٹی سے انہیں ایک پری ریکارڈیڈ میسج ملتا ہے کہ ہم ایک مائن کے اندر ہیں ہمارے پاس کئی لوگوں کے لئے کھانا اور کئیوں کے لئے ضرورت کی چیزیں بھی ہیں اگر آپ سروائیور ہیں تو ہمیں کانٹک کیجئے اب کمانڈر کو چوز کرنا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ڈیم پر لی جانا چاہتا ہے یا پھر اسپین کے مائن پر کمانڈر ڈیم کو چنتا ہے جو کی ناٹو کا بیس بھی ہے وکٹوریز پاس سے خوش نہیں ہوتی وہ بھی احران ہوتی ہے کہ وکٹوریز تو ناٹو کے ساتھ کام کر چکی ہے پھر وہ ناٹو بیس کیوں نہیں جانا چاہتی کچھ گھنٹوں بعد کمانڈر پھر سے چیف کا ناٹو بک دیکھ رہا ہوتا ہے اس بار اس کو ایک ناٹ ملتا ہے جس پر کوئی فرکوینسی پرنٹ کی گئی ہے اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ چیف باہر کچھ سروائیورز کے بارے میں جانتا تھا اور انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس فرکوینسی کی آدھار پر کمانڈر انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ چیف اصل میں کیا چھپا رہا تھا تب ہی اسے نوروے میں کسی بیس کا پتہ چلتا ہے وہ سممرین کو اس بیس کے اور لے کے جاتا ہے وکٹوریا کے کمرے میں وہ ارمان کے ساتھ اپنا برٹھلے سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے اور باتوں باتوں میں دونوں کس بھی کر لیتے ہیں اتنے میں کمانڈر الارم بجا کر سب ہی کو انفرم کرتا ہے کہ وہ نوروے جا رہے ہیں وکٹوریا اسے بحث کرتی ہے کہ نوروے پہنچنے میں ہمیں دس دن لگ جائیں گے یہاں ہمارے پاس کھانا بہت کم ہے اس حالات میں ہم دس دن ویٹ نہیں کر سکتے ہمیں پاس سے کہ کسی جگہ کو چننا ہوگا جہاں ہم سب کے لئے پریابت کھانا اور پانی بھی ہو اس لئے ہمیں اسپین کے اس مائنفیل پر جانا چاہیے جہاں سے سروائیورز کے لئے اناؤنسمنٹ آیا ہے وہ اتنا زور دیتی ہے کہ کمانڈر مائنفیل میں رکنے کے لئے ماننی جاتا ہے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں ارمان کی ٹیم اولیویا کمانڈر اور کچھ سولجرز مائن کی تلاش میں نکلتے ہیں مائن کے پاس پہنچ کر صرف ارمان وکٹوریا کمانڈر اور ایک سولجر ایلیویٹر سے نیچے جاتے ہیں مائن کے اندر بہت اندھیرہ ہوتا ہے اور وہ جگہیں بلکل کھالی ہوتی ہیں اب انہیں شک ہوتا ہے کہ کئی ہم نے یہاں کر غلطی تو نہیں کر دی تب ہی اجانک پیچھے سے سولجر کو ایک آدمی پکڑ لیتا ہے ارمان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں اندر سے مائنرز کا ایک بڑا گروپ ان کو گھیر لیتا ہے مائنرز بتاتے ہیں کہ وہ میسج فیک تھا اگر ہم نارمل ہیلپ سنگنل بھیجتے تو یہاں پر کوئی نہیں آتا اسی لئے ہمیں فیک میسج بھیجنا پڑا کہ یہاں پر کھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سنمرین میں لے چلو پھر ارمان ان کے لیڈر سے بات کرتا ہے لیکن کمانڈر میں اتنا سبر نہیں ہوتا اور وہ مائنرز کو شوٹ کرنے لگتا ہے اب اس پر دونوں کے بیچ کافی لڑائی شروع جاتی ہے اور ایک سولجر مارا جاتا ہے ارمان وہیں سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور وکٹوریا ایلیویٹر کیا اور بھاگتی ہے گن شوٹ سن کر رائنے اور باقی لوگ بھاگ کر آتے ہیں ایلیویٹر کام نہیں کرتا تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وکٹوریا مائنرز سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں باندھ کر رکھا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مائنرز انہیں مار کر ان کا ماس کھا رہے ہیں اب یہ سب دیکھ کر وکٹوریا ایک دم سن ہو جاتی ہے اب یہاں اولویہ رینہ اور فلک سے کہتی ہے کہ تم دونوں ایلیویٹر کو ٹھیک کرو اور وہ ایک رسے کی مدد سے مائن کے اندر کن جاتی ہے کچھ دیر بعد وہ وکٹوریا کو دیکھ لیتی ہے اور دونوں ایلیویٹر کے اور بھاگتے ہیں اتنے میں ارمان اور کمانڈر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے خون کے پیاسے مائنرز ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں ارمان کنٹرول روم کے اندر بھاگتا ہے اور ایلیویٹر کا سٹارٹ بٹن پریس کر دیتا ہے ایلیویٹر چالو ہو جاتی ہے اور این وقت پر ارمان ایلیویٹر کا فلور پکڑ لیتا ہے اس طرح بھی بچ کر ترنت اپنی گارڈیو میں وہاں سے نکلتے ہیں لیکن ارمان اور وکٹوریا جس کار میں ہوتے ہیں اس میں چابی نہیں ہوتی بینہ ٹائم ویسٹ کے بھی اتر کر ڈاک کے اور بھاگنے لگتے ہیں لیکن مائنرز ان کو لگا تارا چیز کرتے ہیں این وقت پر سولجرز انہیں بچانے آ جاتے ہیں اور مائنرز پر فائر کرنے لگتے ہیں اس کے باوجود ایک مائنر وکٹوریا کو پکڑ لیتا ہے اور سبی کو گن نیچے کرنے کو کہتا ہے لیکن کمانڈر اس کی بات نہیں مانتا اس سے ارمان ایک دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن انہیں سنڈائز سے پہلے وہاں سے نکلنا ہوگا اس لئے سولجرز اسے اٹھا کر سنمرین میں لے کے آتے ہیں یہاں کمانڈر چیف کا لگ دیکھتا ہے اور آخر وہ ٹھیک پاسٹورٹ کا پتہ لگائی لیتا ہے کمانڈر سمجھتا تھا کہ ڈیزاسٹر کے سروائیورز کو بچانے کے لئے چیف نے سنمرین مشن سٹارٹ کیا تھا لیکن اب اسے پتا چلتا ہے کہ چیف ارمان اور اس کے سنمرین کو بچانے آئے تھا دراصل چیف نارٹو کے ڈیریکٹ کمانڈ کو فالو کر رہا تھا اور نارٹو کو اس ڈیزاسٹر کے بارے میں دو سال پہلے پتا چل گیا تھا اسی لئے وکٹوریا نارٹو کے لئے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جس میں اسے یہ پتا رگانا تھا تاکہ سمودر کی گہرائیوں میں انسانوں کے رہنے لائک جگہ کیسے بنائی جاتی ہے یہاں ارمان کو ہوش آتا ہے جب اسے وکٹوریا کے بارے میں یاد آتا ہے تو وہ غصہ میں کمانڈر کو پکڑ لیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وکٹوریا مر گئی لیکن اسے بند ہی بنا لیا گیا ہے فلیکس اور رائنہ مل کر کچھ بیجوں کو آرٹیفیشلی اگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سنمرین کے اندر ہی پودے ہوگ پائیں اور اس طرح کھانے کا اندزام ہو سکے لیکن اب وہ مانگ کرتے ہیں کہ جب تک ارمان کو آزاد نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے لیکن کمانڈر ان کی مانگوں کو اگنور کر دیتا ہے اور اپنے سولجر سے کہتا ہے کہ تم بیجوں کو جرمنیٹ کرواؤ پر سولجر سے بائیلوجی کا بھی تک نہیں جانتے ایک ہی دن میں سولجر کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ جرمنیشن پوسیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور فلیکس اور رینہ کی مدد کی بینا وہ بیج بیکار ہو جائیں گے اسی بیج اولوی ارمان کو بتاتی ہے کہ وکٹوریا ڈیزاسٹر کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی لیکن ارمان ماننے کو تیاری نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ کمانڈر کو وکٹوریا سے چٹ تھی اور وہ اپنا ادھکار بنائے رکھنے کے لئے اس گروپ کو دو حصوں میں کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کو پروپ کرنے کے لئے کمانڈر سے پرائیوٹ میں بات کرتا ہے لیکن دونوں اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں ارمان کمانڈر کو سبق سکھانے کے لئے اس کے سامنے ایک پرپوزر لگتا ہے کہ میں رائنہ اور فلیکس سے کہوں گا کہ وہ سیٹس کو جرمنیٹ کریں لیکن بدلے میں تمہیں اگلے دیسٹینیشن پر اپنے دو سولڈرز کو مرنے کے لئے باہر چھوڑ دینا ہوگا پہلے تو کمانڈر انکار کر دیتا ہے لیکن پھر اس سے خیال آتا ہے کہ سیٹ جرمنیٹ نہیں ہوا چڑھانے کے لئے تیار ہے سولڈرز کمانڈر کو ریزائن کرنے کو کہتے ہیں اور ارمان کو اپنا لیٹر ماننے لگتے ہیں جب کمانڈر انکار کرتا ہے تو اسے بندی بنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اولویا سمبرین کی انچارچ بن جاتی ہے وہ اپنے پاپا کا لوگ بک دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کمانڈر اس کے پاپا اور ویکٹورے کے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا ارمان کو اب بھی وشواس نہیں ہوتا اور وہ اولویا کو ڈاٹا بیس سے ایک نمبر پر کال کرنے کو کہتا ہے ایک بڑھا ہاتھ میں کال آنسر کرتا ہے یہ اور کوئی نہیں ارمان کے پاپا ہے جو ایک ملینئر ہے انہوں نے اس پورے ایکسپریشن کو سپانسر کیا تھا انہیں اس ڈیزاسٹر کے بارے میں پتا تھا اور ویکٹورے کے ذریعے وہ ارمان کو اس سمبرین ایکسپریشن کے بہانے سنلائٹ سے بچانا چاہتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں انڈین اوشن کے ایک آئلینڈ میں سیف ہوں اور میرے پاس دنیا کے سارے ریسورسیں ہیں کال کے انت میں وہ ارمان اور اس کے پورے گروپ کو اس آئلینڈ پر پہنچنے کو کہتے ہیں ارمان کو یہ سمجھنے میں بہت دے لگ جاتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے لیکن باقی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں رہنے کے لئے ایک سیف جگہ مل گئی ہے پر ارمان جانتا ہے کہ اس کے پاپا پر کبھی بھی وشواس نیک کیا جا سکتا اب انڈین اوشن پہنچنے سے پہلے وہ ناٹو کے ہیڈکوارٹرز میں رکھتے ہیں جہاں بیجو کو آرٹیفیشلی اگانے کے لئے ایکیوپمنٹس اویلیبل ہیں اولویا کے خیال ہے کہ اگر وہ ارمان کے پاپا کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو انہیں بیجو کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ارمان زید کرتا ہے کہ ایک بیک اپ پلان ہونا بہت ضروری ہے اگلے سین میں میں ناٹو ہیڈکوارٹرز میں ہوتے ہیں جو کی ایک ڈیم بھی ہے رینو اور ایک سولجر بیجو کی تلاش میں نکلتے ہیں ارمان ہیڈکوارٹرز کے اندر سروائیورز کو ڈھونٹا ہے تب ہی ایلٹن دیکھتا ہے کہ ایک مسائل سنمرین کی اور آ رہی ہے اور وہاں بھگدل مجھاتی ہے یہاں ارمان ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو دوسرے آدمی پر گن تان کر کھڑا ہے ارمان اس آدمی کو روکتا ہے جو اس پر فائر کرتا ہے ارمان اب زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس کی لائف میں کیا کیا ہوا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ سیکنڈ پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستو اس سریز کا سیزن ٹو ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے جب ہوگا تو ہم آپ کے لئے اس کا ایکسپنیشن ضرور لے کر آئیں گے فیلال کومنٹس میں یہ ضرور بتائے گا اور اگر یہ پارٹ آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ دھولے گا باقی ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک لے گڈ بائی اپنا خیال رکھئے اور فائرلی شکریہ